کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ کی عدالتیں آزاد ہیں تو آپ ایک آزاد قوم ہیں آج کا دن ہم سب کے لیے پورے پاکستان کے لیے خصوصاً سن کے شہری سن کے شہری اور دہی دونوں کے غریب متوسط طبقے کے لوگوں اور ان لوگوں کو جو خواب دیکھتے ہیں پاکستان میں ایک ایسی جمہوریت کا جس کے سمراد عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچنا ممکن ہو ان سب کے لیے شکر کا دن ہے اتمنان کا دن ہے اور اس اتمنان کے اظہار کا دن ہے آج سپریم کورٹ کی جانب سے ایم کیم کی پیٹیشن پہ جو کہ آرٹیکل ایک سو چالیس اے کی تشریح اور اس پہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تھی اور جس میں درخواست کی گئی تھی کہ پورے پاکستان میں ایک ایسے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ایک ایسے بلدیاتی نظام ایک ایسی بلدیاتی حکومتیں جو کہ آئین نہ صرف پاکستان کے آئین کی روح کے مطابق ہوں بلکہ پاکستان کے نظریے پاکستان کی عوام پاکستان میں آئین قانون اور جمہوریت کے وسیطر مفہوم کے ساتھ جڑی بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں میں پوری قوم کو اور خاص طور پر عوام کو با اختیار بنانے والے افراد کارکنان ذمہ داران سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ مقام شکر ہے شکر صدس شکر اس خدا کا کہ جس نے ہمیں اس فیصلے کے ساتھ من حیث القوم ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے بھی اتمنان قلب اور ایک فقر اور البساط کا دن آج کی دن کو بنایا ہے اور یہ دن خود متحدہ قومی مومنٹ کے کارکنان ذمہ داران کے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ ان کو جس بردباری کے ساتھ اس فتح قن کے ملنے کے بعد اس کامیابی کے ملنے کے بعد کے جو انہوں نے عام پاکستانیوں کے لیے حاصل کی ہے ایم کی ایم کی یہ تحریک جس کا آغاز اس علم سب سے سب کے لیے سے شروع ہوا تھا اور اختیار سب کے لیے کی جد و جہد شروع کی گئی آج اللہ تعالی نے اس کا ایک سنگی میل اوبور کروایا ہے اٹھارویں ترمیم جو کہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھی اور ایم کی ایم کی ساری جد و جہد ایسی ڈیولوشن کے لیے تھی جس میں کہ اختیار خاندانوں سے خواہ سے اور حکمران ایلیڈ سے لے کر عام پاکستانیوں کی دہلیس تک پہنچانا تھا اللہ تعالی نے اس کی ایک سنگی میل آج اوبور کروایا ہے میں نہ صرف سنگ کے شہری علاقوں بلکہ سنگ کے دہی علاقوں سنگ کے کسانوں، ہاریوں، مزدوروں، وکلا، طلبہ میڈل کلاس، لوگوں اور میڈل کلاس کے تمام لوگوں اور کارکنوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ فتح صرف سنگ کے شہری علاقوں کی فتح نہیں ہے یہ سنگ میں بسنے والے ایک ایک شخص کی فتح ہے اور گو کہ یہ فیصلہ ایم پی ایم کی پیٹیشن کی وجہ سے سامنے آیا ہے یہ فتح اس جدوجہد کی وجہ سے سامنے آئی ہے لیکن اس سے پورا پاکستان آنے والے وقت میں مستفید ہوگا ایک ایگزیمپل سیٹ کر دی ہے جدوجہد کا ایک رک قطعیون کر دیا گیا ہے اور وہ خواب جو ہم سب مل کے دیکھتے تھے اس کو پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے میں تمام لوگوں کا جدوجہد میں شامل رہے ہیں ان ایم کی ایم کے ناروں کے ساتھ جڑے رہے ہیں ان سب کا شکریہ رکھا ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے لئے بھی آج شکر کر دیتا ہوں اور اس سے زیادہ کی میرے خالے گنجائش نہیں ہے وہ جدوجہد جو پچھلے دنوں ایم کی ایم کی بہنوں نے جو ڈنڈے کھائیں ہیں عام پاکستانیوں کی دہلیز تک ان کا حق پہنچانے کے لئے حنیف سورتی نے اپنی ایک آگ کی جو قربانی دی ہے جو صداقت کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں اس راستے میں چند دن پہلے کشوروازی کو جو ڈنڈے پڑے ہیں اس دن اس راستے میں رانہ انسار باجی سے لے کر وہ بیس پچیس میری بہنیں جنہیں زخمی کر دیا گیا ان سب کو بھی سلام ہے اور مبارک بات ہے اور ساتھ میں آج کے دن اس دن کے شہید پاکستان میں اختیار کی جدوجہد کے شہید اسلام بھائی کو بھی یاد کرنے کا دیتے ہیں اسی طرح جڑی بھی ہماری جدوجہد خلیل الرحمان ٹنڈول آئر کے ساتھی کے شہید ساتھی کی بھی مرونی منت ہے ہم سب کا شکر ادا کرتے ہیں اب ایمکیم کے تمام کارکنوں تمام ذمہ داروں اور ایمکیم کے تمام ووٹرز تمام سپورٹرز سمیت ان کے شہری علاقوں کے لوگوں سے خصوصا کہتا ہوتے ہیں کہ یہ آج کا دن جشن کا متقاضی نہیں ہے شکر کا متقاضی ہے سجدہ شکر واجب ہے ہمارا آج کے دن یہ عظم ہے کہ ہم سندھ میں بسنے والے تمام لوگوں کو اس کامیابی میں شریک کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ خواب مشترکہ خواب دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے بھی ان اٹھانوے فیصد پاکستانیوں کی جیت آج ہوئی ہے ہم ان کو اپنی اس فتح کے ساتھ شریک دیکھنا چاہتے ہیں آج کے اس فیصلے میں آلہ عدالتوں نے ہم پہلے بھی کئی بار کہتے رہے ہیں کہ ہمیں یہ اتمنان رہا ہے کہ بلا آخر دیر سے ہی بلا آخر ہمیں آلہ عدالتوں سے انصاف ملتے رہے ہیں آج کا دن اس کا عیادہ کر رہا ہے اس یہ مکمل فیصلہ جس میں پاکستان کی عوام کو سب کچھ دے دیا گیا ہے اب اس شہر میں اور سندھ کے تمام شہروں میں بھی جو بھی میار آئے گا ہمارا اس کے لئے یہ تحفہ ہے کسی بھی جماعت کا ہماری ہماری جانب سے یہ طاقت ہے جو اس کو فرام کر دی گئی ہے ہمیں کہنے کے اجازت دیجئے کہ ہم نے اپنا بادہ کیا ہے بادہ پورا کیا ہے ہم نے اپنا بادہ پورا کیا ہے عدالتوں نے اپنا فرض پورا کیا ہے اب صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس پر مکب فوری طور پر فیصلہ کیا جائے میں ان کو یہ مشورہ دے رہا ہوں عدالتوں کی فیصلے کے سامنے نہ کھڑے ہوں میں ان کو متنبع کر رہا ہوں عام پاکستانیوں کے حق اس پڑا کا ڈالنے کی مزید کوشش نہ کیجئے عدالتوں نے فیصلہ کر دیا اب روڈ پر آنے کے لیے implementation کے لیے قوم کو مجبور مت کیجئے گا لوگ ایمکی ایم کے ڈیولوشن کے خواب کا جو ایک سنگے خواب کا جو ایک سنگے میل تھا اٹھارمی ترمیم اس پر کردار پر اثر سوال اٹھا دیں آپ کے ذریعے میں قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان پیموس پارٹی اور پاکستان مسلم لیڈ نون دونوں اٹھارمی ترمیم کے لیے تھے تو ہم حصہ نہ لیتے تو آرٹیکل ایک سو چالیس اے ہم نے ایک طرف حکمرانوں نے اپنی مرضی کی چیز مانگی تھی اور ہم نے پاکستان عوام کے لیے اس کا حق بانگا تھا اللہ کا شکر ہے صدد شکر کہ وہ جو حق مانگا گیا تھا جو انصاف مانگا گیا تھا آج اعلیٰ عدالتوں نے ہم کو بھی اور پورے پاکستان کو بھی نظریہ پاکستان کو بھی پاکستان کے فخر کو بھی پاکستان کی آبرو کو بھی عزت کو بھی سرخ روح کیا ہے آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ اس میں تفصیلی ججمنٹ موجود ہے جس کے ڈیٹیل میں جانا میرے خیال ہے اتنا ضروری نہیں ہے اور آج کے فیصلے نے دو ہزار تیرہ کے عمام دشمن آئین سے متصادم حکمرانوں کی خواہش کے مطابق ایکیمولیشن آف پاور اور سندھ کے شہری علاقوں بلکہ پورے سندھ کی عام لوگوں کو غلام بنانے کا جو نزخہ تھا اس کو ردی کی ٹوکری میں بھیک دیا ہے دوزار اکیز بائیس کی ترمیم عدالتوں نے آج ان کو ختم کر کے جہنم بسال کیا ہے میں ایک بار پھر اس تاریخی لمحے پر پورے پاکستان کو مبارک بات دوں گا ہمارا نظام عدل پر اعتماد بڑھا ہے اور جن جن لوگوں نے ہمارے مقلہ نے ہمارے لیگل ایٹ نے ہمارے کارکنان نے اور وہ جدو جہد جو ہمیں مجموراً سڑکوں پر آکے کرنی پڑی ہے ہمارے کارکنان ماں و بہنوں بیٹیوں ہمارے منتقم نمائندوں نے جس حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے ان کو بھی سلام کرنے کا دینا ہے میں ایک بار پھر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کامیابی ایم کی نہیں ہے یہ کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے ہاں ہمارے ذریعے ملی ہماری کوششوں سے ملی ہے ہمارا یہ عظم تھا کہ ہم ایک ایسا شراقتی شمولیتی حقیقی جمہوریت پاکستان کو کریں حقیق کو دے پائیں بنیادی جمہوریت تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ تمام محذب معاشروں کی پہچاند اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی ایک محذب معاشرے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے پاکستان کو قائد اعظم اور بانیان پاکستان کے خوابوں کی تعبیر بنانے کے لیے ایک اہم قدم جو ہم نے آگے بڑھایا تھا آج اس کا ایک سنگے میل ہم نے عبور کیا ہے لیکن ابھی منزل پر قوم کو پہچانا باقی ہے جو کچھ اپنی عداؤں پہ بھی نظر ثانی کریں جو کچھ وہ پچاس سال سے کرتے رہے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ خاص طور پر سن کے شہری علاقوں کے عوام کے ساتھ اس پہ بھی نظر ثانی کریں گے اپنا اندر جی جی آپ بھی سوال بتا دیں سب بجاؤ دیں آپ بتا دیں سب بھی سوال بخارات میرا سوال یہ خاص ہے چیزا چیزا بتا دیگئے عقیق چاہتی ہے کیا عقیق چاہتی ہے کیا عقیق چاہتی ہے اور دوسرا عقیق چاہتی ہے اپنی تقریب سبزاری صاحب تھی جنجر ٹویٹ کیا اس بی سی اے کے افتیارات میں آپ کو جنجی گئے ہیں اس کے سنگ ملتوں کو بلیٹ کرتی ہے آپ صاحب اس کے کیا تجیب کو بلیٹ کرتی ہے فیصل سبزاری ہے آئیے میرے خیال میں اگر آپ وہ فیصلہ اٹھا کر پڑھ لیں گے تو اس میں کیٹیگورکلی بلڈنگ کنٹرول کے ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے واتر بوڈ سیونڈیولیمنٹ اتھاریٹی لیاری لڈکا ناڈیولیمنٹ اتھاریٹی ہیڈر آباد سب کا کہا ہے ہیڈر آباد دیولیمنٹ اتھاریٹی سب کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح طور کے اوپر کہہ دیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل ایک سو چالیس اے کی روشنی ہے کہ آئین کے آرٹیکل ایک سو چالیس اے کی روشنی میں ان کے متعلقہ قوانین میں ترامیم کی جائیں گی جب یہ ترامیم ہوں گی تو کیا ہوگا یعنی بلڈنگ کنٹرول جو کراچی میں اجازت دیتا ہے یہ منظور قادر کاکا والا نیٹورک نہیں ہوگا بلکہ میئر کراچی لوگوں کی سہولت دیکھتے ہوئے انفرسٹرکشر کی مناسبت سے بلڈنگ کے پلانز کو اپروف کرے گا سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ ماسٹر پلان تابع ہوگا لوکل گورنمنٹ کے تو اس لیے صرف بلڈنگ کنٹرول کا کیونکہ وہ بات تھی تمام کی تمام اتھارٹیز کو کیا ہے ایمکیم پاکستان کے تبسط سے جو مبارک باد ہونی چاہیے وہ پورے صوبے کو لگ ہونی چاہیے کیونکہ اس کا جو آپریٹیو پارٹ ہے فیصلے کا وہ یہ کہتا ہے کہ جناب سندھ حکومت کو کہا گیا ہے کہ آپ نے بلڈنگ کنٹرول و uns hors Killer اور اس کی بارڈ rays ماسٹر پلان اور کوئی بھی ایسی باڈی کہ جہاں بلدیاتی وسائل بلدیاتی مسائل کے حوالے سے شہریوں کو ایشیوز ہوں گے بھلے وہ سندھ ماس ٹرانزٹ آتھارٹی ایک دوہزار چودہ ہو بھلے سندھ فوڈ آتھارٹی ایک دوہزار سولہ ہو سندھ انوائرمنٹل پروڈکشن ایجنسی ایک دوہزار چودہ ہو یہ تمام کے تمام قوانین کو آئین کے آرٹیکل ایک سو چالیس ہے کہ تابے لائے جائے گا یہ ہے کامیابی آج کے فیصلے سے پاکستان کی صوبے بھر کے لوگوں کی کامیابی ہے لائکانہ کے لوگوں کو مبارک با دو جیکب آباد کے لوگوں کو مبارک با دو سیون کے لوگوں کو مبارک با دو کراچی اور ہیدر آباد میں تو پھر پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملتا تو یہ نہ پانی دیتے ہیں نہ سیوریج دیتے ہیں نہ سڑکے دیتے ہیں لیکن ظلم تو یہ ہے جس لائکانہ نواب شاہ خیرپور کے بدلے جس سیون کے صدقے کے بدلے ان کی حکومت ہے یہ وہاں بھی گندہ پانی دیتے ہیں اور کتے چھوڑتے ہیں اپنے لوگوں پر دیکھیں پروینشل فانانس کمیشن بہت واضح ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی نے جو مظاہرہ کیا غلط بیانی کیے جھوٹ بولا ہے کہ پروینشل فانانس کمیشن بنائیں گے بھائی دوہزار تیرہ کے قانون میں موجود ہے پروینشل فانانس کمیشن بلاول زرداری صاحب کی جماعت نے نہیں بنائے دوہزار ساتھ سے ایمکی ایم کے فانانس مینسٹر نے صوبے کو آخری صوبائی مالیاتی کمیشن دیا تھا دوہزار آٹھ سے آپ کی حکومت ہے وزیر اعلہ آپ کا ہے وزیر بلدیات آپ کا ہے وزیر ترقیات و منصوبہ بندی وزیر خزانہ آپ کا ہے نہیں دیا آپ نے چودہ سالوں میں پروینشل فانانس کمیشن اب کہتے ہیں معاہدیت سے ہو جائے کہ کسی معاہدیت نہیں ہوگا ایمکی ایم سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ یہ کہتی ہے کہ جس طرح نیشنل فانانس کمیشن میں تو آپ پیسے لے لیتے ہیں صوبائی مالیاتی کمیشن میں بھی دیں گے سپریم کورٹ نے اپنے اس ڈیسیجن میں لکھا ہے کہ اٹھارویں آئین ترمیم کی روح یہ تھی کہ اختیارات عام آدمی تک جائیں گے جمہوریت اس بات کا نام ہے یہ فیصلے میں لکھا ہے اٹھارویں آئینی ترمیم میں سارے کا سارا اختیار وفاق سے تو آیا صوبوں کے پاس لیکن اسی اٹھارویں آئینی ترمیم میں جہاں صوبے نے ازلاک اور شہروں کو اختیار دینا تھا آٹیکل 140 ہے اس کو یہ ہڑپ کر گئے اس لیے ہڑپ کر گئے تاکہ ان کی جوبہ موجھ آئے جو این ایسی سے 840 عرب روپے اس سال سندھ حکومت کو آیا ہے وہ ایک طرف اور جو کراچی سے انڈریک ٹیکس سوہ تین سو رب آیا ہے وہ ایک طرف وہ پیسے اب کراچی کے شہریوں کے لیے ہم لیں گے ہم نے سپریم کورٹ سے جیتے ایمکیم پاکستان کے علاوہ کوئی نہیں تھا کورٹ میں جھوٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم مخالف تھے انیس اگس دو ہزار تیرہ سندھ اسمبلی میں یہ قانون پیش ہوا ایمکیم کے کیاون ارکان اسمبلی نے اس کے خلاف ووٹ دالا میں قائد حضب اختلاف تھا ایمکیم کی پارلیمانی پارٹی نے ووٹ دالا کوئی نہیں تھا اس کے خلاف آکٹوبر 2013 ایمکیم گئی اس کے خلاف عدالت میں کوئی نہیں گیا دو ہزار سترہ ایمکیم پاکستان گئی اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی نہیں گیا یہ سارے لیٹ لطیف ہیں آج بینرز لگا کے شہریوں کو سمجھتے ہیں کراچی کے بے وقوع بناتے ہیں اگر آپ کی پیٹیشن ہوتی تو سپریم کورٹ سنتی اگر آپ کی پیٹیشن ہوتی تو کراچی کے لوگوں کو فیصلہ ملتا اپنے ہاتھ کے لیے جس طرح ایمکیم پاکستان نے آج دیا ہے اپنے ہاتھ کے لیے جس طرح ایمکیم پاکستان 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 وہ کہتا ہے کہ ہم ریویو پٹیشن میں جائیں گے جائے اس کا حق ہے اس کے بعد کہتا ہے میں کیسے سارے اختیارات بلدیوں کو دے دوں میں کیا کروں گا ابے تو نے اتنے پیسے کمائے تو اس پیسے سے ایرچی کر جا کے ہماری جان چھوڑ تو نے بلدیا سے اتنے پیسے کمائے ہیں تو کراچی کی جان چھوڑ تو ایرچی کر اس پیسے سے جا کے ناکٹ میں دم کر رکھا تھا میں اس کے دروازے پہ کھڑا ہو کے تھم جاتا تھا کہ بلدیا کو اختیار دے اس نے اختیار نہیں دیے جھوڑ بولتا رہا یہ مجھے لولی پاپ دیتا رہا کہ اگلے ہفتے نوٹیفیکیشن نکالتا ہوں اگلے ہفتے نوٹیفیکیشن نکالتا ہوں نہیں نکالا ایک ہی آئی سول ایک سنار کی سول لوہار کی ایک سنار کی آئی سو سنار کی سو سنار کی ایک لوہار کی آئی سپریم کورٹ سے آئی سپریم کورٹ سے آئی لوہار کو ہیں لوہار کو ہیں سو سنار کی ایک لوہار کی آئی آئی تیڑی کرنی پڑے گی ایمکو ایم کے ساتھیوں نے انگلی تیڑی کی تو جا کے اختیارات ملے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب پورے سندھ کے بلدیاتی اداروں کو اختیار ملے گا ہمارے سندھی بھائی بھی صحیح طرح سے اپنی عوام کی خدمت کر سکیں گے اس وڈیرہ گینگ سے نکلنے کے بعد ہمیں اس وڈیرہ گینگ سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے جب تک یہ وڈیرہ گینگ اس صوبے پہ قابض ہے صوبہ ترقی نہیں کر سکتا پنجاب ترقی کر رہا ہے کے پی کے ترقی کر رہا ہے بلوچستان ترقی کر رہا ہے بارہ سو ارب روپیہ یہ آدمی ہر سال لیتا ہے نہ سیون ڈیولپ ہوا نہ لارکانہ نہ دادو نہ مٹھی مٹھی میں پچاس بچے مر چکے ایک مہینے میں یہ گورننس ہے ان کی کرپ ترین حکومت سب سے گنڈی گورننس اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جان چھوٹ رہی ہے اس سے قانون سازی کرو بیٹھ کے بلدیاتی اداروں سے پیسے کمانے کا شوق ہے لڈی اے ایم ڈی اے کڈی اے کھڑکیاں گھولی ہوئی ہیں کرپشن کی صرف کرپشن کام کوئی نہیں کرنا چودہ سالوں میں ایک بس نہیں دی کراچی کو ہمارے بچے ویگنوں کے چھتوں پر سفر کرتے ہیں لاہور میں میٹرو چل رہی ہے پشاور میں میٹرو چل رہی ہے یہ کیا کر رہا ہے مراد علی شاہ بارہ سو ارب روپے کھائے گئے ہیں کراچی کے ٹیکس سے کراچی کے لوگوں نے ٹیکس دیا تھا اس سے سوال کریں کہ اکٹرائی کا پیسہ کھان جاتا ہے ٹیکسیس کا پیسہ کراچی کے لوگوں کا کہاں جاتا ہے اس سے سوال کیا جائے نیب سوال کرے اس سے نائی سی وی ڈی کا تیرہ ارب روپے کھان جاتا ہے اس کی پوری کابینہ سے سوال کیا جائے پوری کرپٹ کابینہ بیٹھی ہوئی ہے سوائے پیسے لوٹنے کے اور کچھ بھی نہیں کرتی دوستوں بھائیوں ماؤں بہنوں والسلام علیکم سرحدوں پہ جنگ فوج جیتی ہے اور کامیاب قوم کہلاتی ہے بانیان پاکستان کی اولادوں نے ہر میدان میں عدالتی سیاسی آئینی قانونی جمہوری ہر محاص پر پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی خوشحالی ان کے اختیار ان کے عدبار ان کے یقین کے لیے جنگ لڑی ہے اور پوری قوم کو جتایا ہے پاکستان اے میرے پاکستان میرے اجداد میرے اجداد کی امانت پاکستان تمہاری جنگ آج جیتی ہے اور جنگ لڑنے والے آج یہاں پر جمع ہے یہ فتح ان لوگوں کی نہیں ہے صرف انہیں پاکستان کی جمہوریت کو آج جتا کے دکھایا ہے محاصف 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 محاکر آپ کو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اپنی اجداد کی سنت کو زندہ کیا ہے پھر ایک بار آپ نے پاکستان کے کوچے کوچے میں بسنے والے لوگوں کے اختیار کے لیے آپ نے آج چاہے پہاڑوں پہ رہتے ہو چاہے پنجاب کے دیہاتوں پہ رہتے ہو چاہے سہراؤں میں رہتے ہو بھائیہ یہ پی ٹی آئی کی بیددت کو کون شروع کر رہا ہے یہاں پہ آج آپ کی طویل جنگ کا نتیجہ سامنے آیا ہے ہم نے اپنے نعرے کی تجدید کی ہے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے آپ کی میری ماں میری بہنوں آپ کو پڑھنے والے ڈنڈوں نے غریب سندیوں کو اختیار دلایا ہے وہ سر جو آپ کے نمائندے صداقت کا ٹوٹا تھا اس نے وڈے رو کا برم توڑ کے رکھ دیا ہے وہ ہاتھ جس کو معذور کرنے کے لیے آپ کی ایم پی اے رانہ انسار باجی کے ہاتھ پر ڈنڈے مارے گئے تھے اس نے کتنی ہی غریب ہاری کی بیٹی سندھی بیٹیوں کی زندگیوں میں امید کے کرن پیدا کر دی ہے وہ ڈنڈا جو کشور زورہ کے کاندے کو لگا تھا اس نے کاندہ دیا ہے امید کا یقین کا پاکستان کی جمہوریت کو وہ آسو گے جو آپ پہ چلی تھی آج وڈے رو کے آسووں میں تبدیل ہو گئی ہے ہنیف سورتی نے اپنی آنکھ نکالی نے یہ سجا دی ہے پاکستان کی ضمیر پر قربانی آپ کی ہے کامیابی پاکستان کی یہ یہی ہمارا پہچان ہے یہی ہمارا یقین ہے یہی ہمارا وعدہ ہے اور آج کی کامیابی آج کی کامیابی جشن کا تقاضہ نہیں کرتی دعا کا دعا کا شکر کا تقاضہ رکھتی ہے تو جو جو جائیں اپنے گھر سجدہ شکر ضرور ادا کیجئے گا ہم آپ سے کہہ رہے تھے نا مشکل ترین وقتوں میں بھی کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم تقسیم نہیں ہو رہی ہے ایم کیو ایم کی تجدید ہو رہی ہے ہم آپ سے کہہ رہے تھے نا کہ ایم کیو ایم ایم کیو ایم بکر نہیں رہی نکھر رہی ہے آپ سے کہا جا رہا تھا نا کہ گننے والوں نے آپ کو نہیں گنا تو ان کو آپ کو تولنا پڑ جائے گا پوری قوم تل رہی ہے اللہ اور اگر نے کسی نے ہم نے بڑی مشکل سے اہوانوں عدالتوں اور روڈ اور ووڈ کا پورا سفر اور سلسلہ اور اعتبار مکمل کیا ہے اعتبار میں حجت کی ہے یہ کامیابی جب ملی ہے اس کو اگر کوئی بھی اس کی راہ میں آیا ناکامی اس کا مقدر ہوگی یاد رکھئے ایک اسلم کی آنکھ کیا بجی امید کے کئی چراغ چل گئے ہیں ہم کتنی بار راک ہوئے ہیں خاک ہوئے ہیں انہی خاک سے امید کے گلاب ہوگائے ہیں اور یہ کوئی دو چار سال کی تاریخ نہیں ہے صدیوں کی داستان ہے تو وزیر اعظم صاحب یہ آپ کی بھی کامیابی ہے اس کو قبول کیجئے سندھ کے ایک ایک غریب کی کامیابی ہے وڈیروں کو اس کامیابی کو اپنے ہاتھ سے جانے مد دیجئے گا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئی ہیں یہ یہ وہ کامیابی ہے جو پنجاب کے دہات اور شہروں تک لازمی پہنچے گی یہ وہ کامیابی ہے جو خیبر پختونخواہ کے پہاڑوں اور قبائل تک ایک دن ضرور پہنچے گی ہے اس ہی سال پہنچے گی اس کامیابی سے بلوچستان محروم نہیں رہ سکے گا اور اس کامیابی کی رہ میں جو بھی آیا اس کی ذمہ داری نتائج کی اس کے اوپر ہوگی اور ابھی جد و جہد کا ایک مرحلہ ایک سنگے میل امور ہوا ہے کہ کامیابی ملی ہے اس کو بچانا ہے بڑھانا ہے ایک ایک پاکستانی تک پہنچانا اور آپ ہی پہنچا سکتے ہیں یہ ہم نے جنگ لڑی ہے اور جیتی ہے کامیاب پورا پاکستان ہوا ہے دنیا بھر میں اس کا اعتبار ہوگا اور سپریم کورٹ عالی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں پاکستان کا بھرم رکھ لیا ہے انشاءاللہ آج کا دن آخری دن نہیں ہے آج کی دن سے جد و جہد کا ایک اور باپ ایک اور سلسلہ شروع ہو رہا ہے ابھی مائیں بہنیں ان کے ہاتھ ان کی دعائیں ان کی تحریک زندہ ہے پاکستان اس وقت تک پاکستان کو کوئی نہیں مار سکتا اقبال کے خواد کو کوئی نہیں ختم کر سکتا قائد عظم کی قائد عظم کے عظم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اور انشاءاللہ ایم کیو ایم ان لوگوں کی اولادوں کا اولادوں کا ایک ایسا وعدہ اور ارادہ ہے جو پاکستان کو اس کی منزل تک پہنچا کے دم لے گا بہت بہت شکریہ رات اسی رات کی گود میں اجالہ ہے کل سورج نکلنے والا ہے